اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں وسی زیرویڈ چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمیں ایک بہت خوبصورت سا ایچ کا لوگو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ نے تھامنیل پر دیکھا رہے ہیں اور یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ جو لوگو ہے یہ ہم کرولڈرا 2021 ورجن میں ڈیزائن کر رہے ہیں یہ کورولڈرا کا سب سے لیٹس فریجن ہے اگر آپ کے پاس بھی کورولڈرا کا کوئی لیٹس فریجن ہے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ آپ بھی کورولڈرا کا کوئی لیٹس فریجن ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے بی سی لیپٹوں میں اسٹرال کر لیں میں جو بھی وٹنز بگرہ پریس کر رہا ہوں یہاں پہ شو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پھر بھی ویڈیو کو کبھی پاٹ کہیں سے بھی سوئی نہ آئے تو کمنٹ سیکشن میں گوینڈ کر میں انشاءال آپ کا ڈیٹینڈ آنسر دوں گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو میں سائٹ پر رکھ لیتا ہوں یا پھر آپ کیا کریں کنٹرول این کریں ایک نیا ڈاکومنٹ اوپن کر لیں اور روکے کر دیں نیا ڈاکومنٹ اوپن کر لیں گے ہمارے بعد کچھ اس طرح سے ایک لے آؤٹ اوپن ہوگا اور سب سے پہلے ہم نے آنا ٹیکس ٹول پر یہاں پہ آکے ہم ٹیکس ٹول ایٹ اس کی شارکی اس کے اوپر کلک کر کے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو کرسر بلنگ کرے گا کیونکہ یہ اب لکھنے کے لیے ریڈی ہے ہم یہاں سے جو فونٹ ہے وہ ٹائم نہیں ہو رومنٹ سیٹ کر لیں گے اور شفٹ کا بٹن دبا کے رکھیں گے اور ایچ کا بٹن پریس کر دیں گے جب ہم ایچ کا بٹن پریس کریں گے تو ہمارا ایچ لکھ ہو جائے گا اس کو اس طرح پک ٹول کی مدد سے ڈریک کر لیں شفٹ کا بٹن دبائی رکھیں اور ایچ کو اس طرح بڑا کر لیں اب ہم نے کیا کرنا یہاں پہ آجانا ہے ہم نے یہاں پہ فری ہانڈ ٹول پہ آجانا ہے ایف آئی ویس کی شارکی اس کو پر کلک کرنا ہے ہم نے یہاں پہ کلک کر کے نیچے کی جانے ماوس لے ہونا ہے اس کے بعد ہم نے کنٹرول کا بٹن دبانا ہے ماوس کو تھوڑا سا ہم حرکت کریں گے تو لائنن بلکل سیٹی ہو جائے گی ہم یہاں پہ آکر نیچے کلک کر دیں گے تو ایک لائنن لگ جائے گی ٹول پہ کلک کریں شفٹ کا بٹن دبائی رکھیں اور ایچ کیا TIMP کلک کریں ہم یہاں کیبارڈ سے سی کا بٹن پریس کریں گے تاکہ لائن ایچ کے سینٹر میں ہو جائے اور ای کا بٹن پریس کریں گے تاکہ اس کے ایکول میں ہو جائے اس لائن کے اوپر کلک کریں shift کا بٹن تبھائی رکھیں اور hqو پر کلک کریں دونوں select ہو جائیں گے اور یہاں سے آکے جو ہے trim کر دیں hqو پر کلک کریں کنٹرول کے کا بٹن پرس کر کے آپ اس کو break کر دیں اس کے اوپر کلک کریں اب یہ دیکھیں یہ والا پارٹ اور یہ والا پارٹ جو ہے لگ لگ ہو چکے ہیں ان دونوں کو آپ delete کردیں اس سرے drag کر کے pick tool کے مدد سے اس کے اوپر کلک کریں بھی کا بڈن پریس کریں تاکہ یہ پیج کے سینٹر میں آ جائے ہم نے آ جانے shape tool کے اوپر shape tool کے اوپر آکے کلک کر کے ہم نے اس طرح drag کر کے یہ общ介سے یہ دو morte دو چار nude جو آ رہے ہیں ان کو select کرنا ہے keyboard سے deleteか press کرنا ہے تو یہ delete ہو جائیں گے اس کے بعد یہ والے دو node اس طرح drag کرر کے select کر لینا ہے یہ بھی select ہو جائیں گے keyboard سے delete کا بڈن پریس کریں گے یہ بھی delete ہو جائیں گے ہمارے پاس final edge کی یہ shape بچی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم سائیڈ پہ لیتے ہیں پیج سے اس کو فل بڑھا کر لیں تقریبا نہیں تنا اس کو نیچے کی جانب بھی کھینچ لیں اس طرح سے اس کو اٹھا کے اس طرح سائیڈ پہ لے گئے کنٹرول کپنن پرس کی رکھیں اور ماوس کے میں سے اٹھا کے اس طرح سائیڈ پہ لے گئے ہیں کلیک چھوڑنے سے پہلے رائٹ کلیک کر دیں گے تو اس کی ایک کوپی ہو جائے گی ان دونوں کے اس طرح ڈرائے کر کے سیلیکٹ کر لیں اور یہاں کنٹرول جی کر لیں یا اب یہاں پہ آکے اس کو گروپ کر لیں گروپ اوبجیکٹ کر لیں اس کے بعد ہم نے آجانا ہے دوبارہ سے فریہنٹ ٹول والے آپشن میں یہاں پہ آجانا ہے ہم نے پین ٹول پہ پین ٹول پہ آکے ہم نے یہاں پہ کلیک کرنا ہے ہم یہاں پہ کلیک کر کے ہم کلیک چھوڑنا نہیں ہے ہم نے اس طرح اڈجسٹ کر لینا ہے اب ہم نے کیا کہنا ہے ہم ماؤس کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں گے کچھ اس طرح سے یہاں پہ کلیک کر دیں گے یہاں پہ ڈبل کلیک کر دیں گے ہمارا اوبجیکٹ جو ہے ختم ہو جائے گا پیک ٹول پہ اوپر کلیک کریں شیف ٹول پہ آجائیں ایف ٹین نے اس کی چھارٹ کیا اس کی مدد سے یہ والا اس طرح ایک نوڈ یہ ڈریک کر کے سیلیکٹ کر لیں کیبورٹ سے ڈلیٹ کا بٹن پریس کریں گے تو یہ ڈلیٹ ہو جائے گا پیک ٹول پہ کلیک کر لیں اب ہم نے یہاں پہ آجانا ہے آرٹسٹک میڈیا ٹول کے اوپر یہاں پہ آکے ہم نے یہاں سے ایک شیف سیلیکٹ کر لیں نہیں ہے جو درمیان سے اس طرح موٹی ہو اور ان کی جو سائٹیں ہیں وہ باریک ہوں جیسا کہ یہ شیف ہم کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کے اوپر کلیک کرنا ہے یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اور بہتر تو یہ ہے کہ ہم یہ والی کریں ہم اس کے اوپر کلیک کریں گے یہاں پہ آکے ہم اس کی ریشو کم زیادہ کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے کم زیادہ کریں گے ہو سکتے ہیں آپ کی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہو آپ اس کو کم کریں گے لیکن میری پہلے سے بہت کم ہے تو میں اس کو زیادہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اپنی مردی کے مطابق اس کو سیٹ کر لیجئے گا میں یہاں سے ڈریکٹلی فور کر دیتا ہوں یا تھری کر لیتے ہیں ٹو کر لیتے ہیں تھری بہتر ہے میں نے یہاں پہ تھری کر لیا اب کیا کروں گے میں رائٹ کلیک کر کے اس کو بریک لائن اپارٹر یا کنٹرول کے پریس کروں گا تو الگ لگ ہو جائیں گے یہاں پہ کلیک کر کے اس کو سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں یہ ہماری پہلے والی لائن ہے اس کو ٹلیٹ کر دیں کیبورٹ سے ٹلیٹ کابڈن پہ رس کریں گے ٹلیٹ ہو جائے گا اس کو اپر کلیک کریں شیف ٹول پہ آ جائیں اس کے یہ والے جو دو درمیان والی نوڈز ہیں ان کو ٹلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ان کے یہ والے نوڈز جو بھی ہیں یہ بھی ٹلیٹ کر دیتے ہیں ہمارے پاس فائنل یہ خوبصورت سی ایک شیف بن کے آ جائے گی ٹھیک ہے پک ٹول پہ کلیک کریں اس کو ہم ایچ کے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں درمیان میں لیکن کنٹرول دی کریں اس کے سب سے پہلے آپ تین کوپیز کر لیں اس کو اٹھا کے نیچے لے کے آئیں کلیک چھوڑنے اس پہلے رائٹ کلیک کریں گے تو اس کی کوپی ہو جائے گی پھر آپ کنٹرول آر کا بٹن پرس کریں گے تو پھر اس کی کوپی ہو جائے گی یہاں پہ آپ سیلیکٹ کریں اس کو سی کا بٹن دبائیں گے تو سینٹر میں ہو جائے گا ان سب کو ڈریک کر کے سیلیکٹ کریں کنٹرول جی کا بٹن پرس کریں تو یہ گروپ ہو جائیں گے اب ہم نے آ جانا لوگ کا بدربکہ واپسے ایک دائرہ motion جدے اس کے سالپ ہی ایسا وقت اور یہاں سے سائٹ سے پکڑی ایک سгор کو تھوڑا سا اسری طرح بڑھا کر دیDas کی ایک اور کوپی کر لیں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیں کلک چھوڑنے اس پہلے رائٹ کلک کریں تاکہ یہ دائرہ کی کوپی ہو جائے اور یہاں پہ ہم اس کو اٹھا کے مزید سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں پیج سے ان کے اوپر کلک کریں ان کو مزید تھوڑا سا بڑھا کر لیں اس طرح شفٹ کابڈن کے ساتھ بڑھا کر لیں یہ پہلے سے گروپ ہیں شفٹ کابڈن دبائے رکھیں دائرہ کے اوپر کلک کریں سی اور ای کابڈن پریس کریں گے تو اس کے سنٹر اور ایکول میں چلا جائے گا دائرہ ان سب کو اس طرح ڈریک کر کے سریکٹ کر لیں یہاں پہ آکے جو آپ نے کلک کرنا ہے تو ان کی فل جو ختم ہو جائے گا بلیک کلر کے اوپر آکے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے تو ہمارے پاس فائنلی یہ شیپس یہ نظر آ جائیں گی ہمیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جی یہاں پہ آ جانا ہے ہم نے آرٹیسٹک میڈیا ہم نے ویرچول سگمنٹ ٹول کے اوپر آ جانا ہے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ہم نے ہم نے یہاں پہ اس طرح ڈریک کریں گے تو لائن یہ کار دے گا اس طرح ہم نے یہ مختلف جو لائنیں ہیں ختم کر دینی ہے اس میں سے ہم نے ایک لائن اور یہاں پہ لگانی ہے یہاں پہ پین ٹول پہ آ جانا ہے اور یہاں سے اوپر اوپر سے نیچے کی جانا ہے اس طرح لائن لگا دیں یہاں پہ ڈبل کلک کریں اب ہم نے آ جانا ہے آرٹیسٹک سوری ویرچول سگمنٹ ٹول کے اوپر دوبارہ ہم نے یہ والی یہاں سے کار دینی ہے اس لائن کو بھی ہم نے یہاں سے ڈلیٹ کر دیں ان دائروں کو اوپر کلک کریں شفٹ پیج ڈاؤن کر دیں کریں اور یہاں پہ فیل کے اوپر کلک کریں بلیک کلر جسٹ فیل ہو رہا ہے کنٹرول زی کریں ان سب کو اس طرح ڈریک کر کے سیلیکٹ کریں ہم نے یہاں سے اس کو گروپ کر لینا ہے اب ہم اس میں کریں گے فیلنگ ہم آ جانگے یہاں پہ سمارٹ فیل ٹول کے اوپر یہاں پہ فیل کر دیں گے یہاں پہ کر دیں گے یہاں پہ یہاں پہ ہماری جتنی بھی خالیس جگہ ہے جو ہم نے فیل کرنی ہے جیسے کہ آپ نے thumbnail بھی بھی دیکھا ہم نے ان کو جو ہے فیل کر لینا ہے ٹھیک ہے ہماری ایک یہ چیز رہ گئی ہے اس کو ہم نے فیل کیسے کرنا ہے ہم نے وہ لائن ٹلیٹ نہیں کرنی تھی جو ہم نے پہلے کی ہے لیکن ہم ایک لائن دوبارہ لگا لیتے ہیں کچھ اس طرح سے یہاں پہ ڈبل کلک کر لیں اب ہم نے دوبارہ پھر سے سمارٹ فیل ٹول کے اوپر آنا ہے یہاں پہ فیل کر دیں گے اور یہاں پہ فیل کر دیں گے ہمارے پاس فائنل یہ شیپ آگئی اس لائن کو دوبارہ پھر سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب ہم نے کہہ کرنا جو ہماری سب سے پہلے والی بیسک جو نیچے والی شیپ تھی ہم نے اس کو سیلیکٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے یہاں پہ کلک کریں آرٹ کا پٹن ڈبائی رکھیں پھر کلک کریں گے تو وہ نیچے والی شیپ پہلے والی جو ہمارا سکیچ تھا وہ ہمارا سیلیکٹ ہو گئے اس کو اٹھا گئے ہم یہاں پہ سائٹ پہ لیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا پٹن پرس کر کے ڈیلیٹ کر دینا ہے اس سارے کو ڈریک کر کے سیلیکٹ کر لیں اور یہاں سے بلیک کلر اس کے اندر فیل کر دیں گے یہاں پہ ریڈ لائن کو پہ رائٹ کلک کریں گے تو ہماری جو لائنز ہیں آٹ لائنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یہاں پہ بلیک کلر کے اوپر دوبارہ پھر سے رائٹ کلک کریں گے اور کلک کریں گے تو ہمارا جو ہے اس طرح سے اچھکا جو ہے بہت خوبصورت سا لوگو ڈیزائن ہو کے ہمارے پاس سامنے آ جائے گا اس سے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس کو 3D شیئر میں کیسے لے کرنا ہے ٹھیک ہے 3D شیئر میں لانے کے لئے میں ایک بہت آسان سا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بہت ہی ایزی اتنا ایزی میتھڈ آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو 3D شیئر میں اس کو کنوٹ کرنے کا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیے جگہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک ہونا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ